السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ہی زوا امان میں رکھے اور سب کے نستر خانہ رہے برے رکھیں اور برکر دے اللہ تعالیٰ اور رمضان کا مہینے کی چہل بیل شروع ہے تو آج میں آپ کو چکن پکوڑا کہوں گی رمضان کی حوالے سے رمضان کی سپیشل ریسپی ہے افتاری میں بہت زیادہ لوگ بناتے ہیں چکن پکوڑا اور میں آپ کو بہت یہ آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں میں چکن بولنس لیا ہے میں نے آپ چاہیں تو بولن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لیکن بولنس کے ساتھ بہت زیادہ تیسٹ آتا ہے اس کا اور یہ میں نے ہاپ کے جی لیا ہے اور اس کو اس طرح میں نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے ٹکڑے آپ اپنے ساپ سے چھوٹے بڑے لے سکتے ہیں اب میں اس میں مسادے ڈالتی ہوں یہ تک میں ون ٹیبل سپون میں نسر اندر گولوں ڈال لیں اور سفیز زیرا اور سوکا دنیا یہ دولوں ون ون ٹی سپون ٹھیک ہے چاٹ مسال ہے یہ میں آپ کو برانہ سکھا چکی ہوں میری چینل بھی آپ کو اس کی ریسٹی میں جائے گی یہ بھی ون ٹی سپون ڈالوں گی میں اور مرچے یہ بھی ون ٹی سپون ڈالوں گی تو ایسا فوڈ کلر ہے دو تین چھوٹکی آپ چاہیں تو کشمیری لال مرچے بھی ڈال سکتی ہے لیکن میرے پاس اس سب اوائیبل نہیں ہے اس لیے یہ اس کے ساتھ آپ نے یہ لیک پیپر ہے اور یہ گرم مسال ہے یہ دونوں میں نے ہاپ ٹی سپون نہیں ہے یہ بھی اس میں جائے گا اور ریگلر نمک ہے یہ بھی میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ڈالوں گی ایک لیمن میں چھوڑ دیا ہے مکس کر کے تو اس کو میں پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ ہی ہیں ویورز اور باقی مسالیں میں بعد میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ آپ کو میں ایک چٹھنی سکھاؤں گی بہت ہی مزمدہ چٹھنی پکوڑا والی چٹھنی وہ بھی میں ساتھ بناوں گی ابھی میں اس کو چھوڑ ہی ہیں پندرہ منٹ کے لئے ٹھیک ہے پندرہ منٹ بات میں ملکی میں آپ سے اور ویورز اب آج ہے آپ چٹھنی کے طرف یہ چٹھنی سرف ہوتی ہے یہ ایک سپیسن چٹھنی ہے آپ اس کو بنا کے تو فریز میں بھی رات سکتے ہیں دس دن اگر اس سے زیادہ آپ نے اس نواز کرنی ہے اس چٹھنی کو تو پھر آپ اس کو فریزر میں بھی رات سکتے ہیں تو میرا تو خیال ہے فریش بنائیں اور فریش کھائیں سب سے بیسٹ ہو سب سے اچھا ہوتا ہے سہیڑ کے لئے ہمیشہ فریش چیز بنائیں اور فریش رکھائیں اس پر ایک ایک اوستر ٹائم لیتا ہے ہم لوگوں نے مشین میں تو بنائی ہوتی ہے اچھا آج اپی ریسپی کا طرف آئیں یہ لکھیں یہ میں نے گول میرچے لئی ہے یہ میں نے بیس عدد لئی ہے اور یہ لیسن کی جو ہے یہ میں نے لئی ہے یہ میں چھے سے ساپ یہ لئی ہے اور یہ ایک جورتی ہے کہ یہ دیکھیں اس کو میں نے امیلی کے ساتھ دیا تھا اور یہ نرم ہو گیا یہ تو اس کو میں نے انگلی سیپریٹ کر لیا اور یہ امیلی کا پالت ہے یہ اب انپورٹ کپ ہے اس کے میں نے پیچ اور اور اس کے سارے چھلکے میں نکال دیئے ہیں یہ اور اس میں سفیر زیرہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نبک ڈالوں گی اور ایک مرٹھی میں ڈالوں گی پردینہ اور سبز دھنیا ٹھیک ہے ان کو میں اچھی طرح واش کر دیا تو پیرا یہ رسکک طرف آتے ہیں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ریورس میں ڈالوں گی گول میرچے اور لسن ڈالوں گی لسن ڈالوں گی اور سبز دھنیا لسن ڈالوں گی اور کجور لسن ڈالوں گی اور سبز دھنیا اگر آپ پر لکورٹ پاہ میں زیادہ پھر پانی میں ڈالیں پھر پانی میں ڈالیں ٹھیک ہے جیسے پھر زیرا اور نمک ہیں اس کو میں اسی گرینڈ کریں اگر مجھے ضرورت ہوئی تو دھوہ سا پانی ڈالوں گی اس رہے ملک یا ٹھیک ہے کہ جیسے پھر زیر ملک چٹنی بان کے تیار ہوں گیا ہے یہ دکھیں ملک میرچے پھر زیر ملک پھر زیر پھر زیر یا ٹھیک تو میں نے اپس دنیا میں ڈالی ہے اور پہ رکھنے میں رکھا کر دیں 10 دن پھر دنیا میں اس کو آپ ستمال کر سکتے ہیں پہ ویڈے رکھیں گے 15 میٹھ ہو گیا اس کو رینیٹ کرتے ہیں 4 ڈیبسپون میں نے بیسل دیا ہے 2 ڈیبسپون میں نے بیسل دیا ہے بیسل کو چھاہ دیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ 2 ڈیبسپون میں نے لیا ہے پار فلاک 2 ڈیبسپون میں نے بیسل دیا ہے ایک چھوٹی پیاز ہے اور یہ ہری میری چاہیے تیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ میں نے ایک لالی ہے اور چھوٹی سی ایک پیاز ہے یہ اس کو بری پوریک میں نے ایسے چھوٹ کھارکے اور تھوڑا سا ہر آدھنیں ڈالیں گے میں اور دو تین چھوٹکی ہے اس پہ میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے اس کو مچھی طرح مسک کر کے تو تیر میں مچھولے پہ چڑھا دیا ہے بس آپ اس کو ریسلیں دیں گے اور اس پہ پانی اور کوشش کروں گے کہ پانی نہ ڈالیں کیونکہ چکنہ پہ پانی چھوڑا ہے اور پیاز بھی اپنا پانی چھوڑے گا اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو انکار سا چھوٹا لگاؤں گی پانی نہ ڈالیں گے اب میں تھوڑا سا ڈالوں گی پانی تقریبا 1 ٹیبل سپون کے قریب ہے ٹھیک ہے چھوڑے پہ چھوڑا دیا اور آئل کو میں نے گرم کر کے اچھی طرح میں نے چولہ آستہ کر دیا ٹھیک ہے تیز چھوڑے پہ نہیں ڈالوں تو بلکو میڈیم چھوڑا پانی چھوڑے پانی چھوڑے پانی چھوڑا تم میں دو ٹیبل سپون کے پانی چھوڑے ڈالوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدسم ہے اوپا سے پک جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے ہمیں اندر سے جوسی اور بائی سے کریپسی پکوڑا چاہیے اور یہ پکوڑے کی بیشان ہوگی ہے کہ اندر سے جوسی ہے اور بائی سے کریپس ہو ملتی پر ملتی پر ملتی پر ملتی پر ملتی پر ملتی پوری یہ ہے کہ ایک میٹے بعد میرے کی سارچی ہے آخر تیار ہو گیا ہماریے گا ڈالنے کے ایک منٹ بعد اپنے سائیڈ چینج کر دیئے اسی طرح ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے دیکھیں میری ریسپی بند کے تیار ہوگی ہے رمضان کی سپیشل ریسپی ہے اور چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے کیا ہے ہمیں چٹنی چیک کیجئے کہ بہت ہی تیسٹی اور ڈیفرن سٹائل کیا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں مجھے سپورٹ کریں پلیز 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 اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ پیس